اوز باللہ بن الشیطان ابراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارمیون مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ اپنا پرومیس پروگرنے میں کامیاب ہو گئے تو we are back to course content we are back to syllabus related content today before starting مجھے اس ویڈیو کے پہلے پانچ منٹ تقریباً کچھ چیزیں explain کرنے کی چاہیے ہوں گے کیونکہ ہم لوگ کافی عرصے کے بعد دوبارہ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو کچھ چیزیں کچھ updates یہ ضروری ہیں پہلے کبھی نہیں کر چکا ہوں لیکن ان کو verbally communicate کرنے سے یہ ہے کہ بہت سائی students کو باتیں clear ہو جائیں گی میں نے recently اپنے facebook page پہ youtube پہ اپنے courses کے اوپر ہر course پہ announcement upload کی تھی کہ ہمارا جو suggested way forward ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ 15th of january تک جتنے بھی courses ہیں ان کا جو written content ہے وہ لگائیں گے یہاں ایک چیز clear کرنی ضروری ہے students کے ذن میں یہ ہے کہ جیسے باقی teachers کے notes ہوتے ہیں کہ written content is just like notes کے اٹھایا book سے چھاپ دیا ایسے نہیں جتنے بھی ہم courses کا written content لگا رہے ہیں اس میں آپ کو questions بھی explain کی جاتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے جو ہوتے ان depth theories بھی explain کی جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اٹھا کے book سے copy paste کر دیئے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ہر course کی 40 classes ہیں classes کا مطلب یہ ہے کہ 40 divisions of the course جو ہم use کرتے ہیں اور ان 40 divisions کے علاوہ there are quizzes وہ بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں there are assignments ہم وہ بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں ان کا آپ کو announcements مل دی جائیں گی جس جس کا ہوتا جا رہا ہے میں پیش پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں کہ جو کیا چیز پوری ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو solved examples from past papers ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ہی اپلوڈ کر رہے ہیں there are written examples اس کے علاوہ جو past paper discussions ہیں ہر class کی there are 40 divisions we have made for each course اور 40 divisions کے لیے آگے 40 ہی past paper discussions ہیں جہاں ہم past paper سے questions نکال کے وہ written solve کے دکھایا ہوتا ہے کہ اس اس طرح solve ہونے تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں ہر course کے لیے ہمارا فوکس ہی ہے کہ 15 جنوی تک ہم نے یہ بھورا کرنا ہے انشاءاللہ اس میں question solving techniques etc. return آپ کے پاس آ جائیں گی اس کا reason جو میرے بزین میں behind theory ہے وہ یہ ہے کہ student ایک پہ جب اس کو go through کر لیتا ہے تو اس کو ویڈیو content دیکھ کے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بجائے کہ آپ ویڈیو content لگا کے سن لو عادی باتیں اس پر سے miss ہو جاتی ہیں آپ communication کے ثروب بہت سا چیدیں convey نہیں کر سکتے وہ written content میں شامل ہوتی ہیں تو جتنے بھی لوگ میرے full scale courses لے رہے ہیں 15-20 جنوی تک میرا فوکس رہے گا کہ پہلے ہم سارا written content upload کر دیں that is the entire content along with past paper questions for all the courses once that is done ہمارا next focus ہے کہ 15 February 20 February تک ہمارے جو ویڈیو content ہے courses کا وہ ہم upload کر سکیں یہ یوٹیوب والے students کے لیے نہیں ہیں میں آگے آپ کو explain کرتا ہوں ان کا کیا scene چلے گا اور جو باقی میرے لوگ یعنی جو ہمارے پاس باقی time بچے گا 20 February سے onward till ہمارا papers کا اس میں ہم نے past papers کو further discuss کرنا ہے یہاں دیکھو ایک نا misconception clear کریں past paper discussion ہماری یہ نہیں ہوگی کہ ہم بالکل کوئی ایک past paper discuss نہیں کر رہے ہوں گے بیچ میں میں نے آپ کو بتایا کہ 40 class contents ہیں ان کے آگے 40 past paper discussions ہیں یعنی topical discussion ہم ساتھ ساتھ کرتا جاتے ہیں جو ہمارے پاس آخری دو مہینے بچیں گے ہم نے یہ already کافی سارے papers cover کر لی ہوں گے ہم نے اس کے علاوہ جو اور papers بچ گئے ہیں وہ cover کرنے ہیں وہ حالت نہیں ہوگی کہ اس طرح کیاڈویز پہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ کچھ cover نہیں کر رہے ہیں پھر آخری مہینے میں دو مہینے میں papers بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں کرنا ہم ساتھ ساتھ وہ cover کرتا جائیں گے تو یہ common misconception تھی ایک سٹورنٹ کافی عرصے سے میرے ساتھ attached ہے ان کا مجھے آج صبح میسیج بھی اس متعلق آیا تھا کہ سر مجھے صرف tension یہ ہو رہی ہے کہ one month میں ویڈیوز سے ہمارا cover ہوگا ویڈیوز are a supplement ویڈیوز آپ کو چیز explain کرنے کے لیے ہوتی ہے اصل چیز content ہوتا ہے میں آپ کو ویڈیو میں گھول کے بات نہیں پلا سکتا پہلے اس کا written content ہوتا ہے جو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک چیز misconception clear ہوئی کہ ہم لوگ progress کرتا کریں گے اس لیے تھا کہ ہم اس کو restructure کر رہے ہیں to make it easy for students to access it کیونکہ کچھ students کو issue تھا اس کے اندر کہ ہمیں access کرنے مسئلہ آ رہے ہیں شاید accessing میں کوئی issue نہ آ رہا تھا تو ہم اس کو rebuild کر رہے ہیں بہتر بنا رہے ہیں ہماری website کا free section ہمیشہ سے free ہے that has been free since day one پورے اکٹوبر November series میں it was free it will stay free till the end اس کو ہم لوگ کبھی paid نہیں کر رہے ہیں جو courses ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو 15th November تک free registrations دیں تھیں there have been thousands of students who have registered for free ٹھیک ہے ان کا course کبھی بھی paid نہیں ہوگا وہ free پڑیں گے اور جو ہمارے باقی courses ہیں they are the same courses یہاں clear کر لو free students والے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو paid کو extra مل رہی ان کو نہیں مل رہی these are the same courses same registration ہوتی ہے تو خیر جو youtube content ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم daily youtube پہ ایک سے تین ویڈیوز ضرور لگائیں یہاں پہ ایک چیز clear کریں youtube content is not that easy to film جتنا لگتا ہے it's a 40 minutes video it's a 30 minutes video اس کو بنانے میں اس کو edit کرنے میں اس کو export کرنے میں اس کو لگانے میں takes around 4 to 5 6 hours آپ 4K HD میں کوئی چیز export کرتے ہو صرف export exported file جو ہوتی that is around 10 to 12 GB یہ ایک simple example دے رہا ہوں تو اس کی simple upload بہت ڈائنگ دینگ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھو جتنے بڑے بڑے youtubers پاکستان میں ہیں pranksters etc وہ ہفتے میں دو ویڈیوز لگاتے ہیں تین لگا لیتے ہیں یونکہ اس پر time لگتا ہے اس کو آپ نے پورا وہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ اس کو add the speed max speed کریں تو youtube content کا ارادہ یہ ہی ہے کہ daily 1 سے 3 ویڈیوز ضرور آئیں گی شروع کس چیزے کر رہے ہیں آج اور ہمارا آگے فوکس کر رہے گا ان کے ساتھ ہمارا free material access کا میں links رہا ڈالتا رہوں گا تو جو student youtube ہیں وہ سارے اس کو کر سکتے ہیں suggestion ضرور دیا کریں ایک content delivery کے اندر کہ آپ کو language کیا پسند ہے english میں urdu میں dono mix میں جو بھی آپ کے ذہن میں تو وہ مجھے سروع بتایا کریں دوسرا کوئی اگر criticism ہوت بتایا کریں positive criticism is always good apart from that میرے خواہل ہے ہمارا پاس کوئی administrative announcement اس پر اور نہیں ہے تو آج ہم لوگ اس چیز سے شروع کر رہے ہیں this is one of the easiest subjects of all levels one of the most hyped subjects of all levels کیونکہ ڈرائیا بہت جاتا ہے اس سے کہ اس میں رٹے بہت مارنے پڑتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے etc etc and that is Pakistan studies first paper the history and culture of Pakistan easy subject اس میں کوئی theory نہیں ہے it is all about understanding آپ کو اگر main چیزیں یاد ہیں you can do this paper well 16 ہمارے اس کے اندر وہ ہیں یعنی chapters ہیں آج ہم لوگ جو first chapter ہیں the reformers یا وہ reformers جن کو اس content کے مطابق those who had the maximum impact on the reformation of the Indian subcontinent or the reformation of the Muslims in the Indian subcontinent from 1700 to 1850 ان پہ بات کریں گے اور میں یہ ویڈیو یوٹیو پہ بھی use کروں گا فیس بوک پہ بھی use کروں گا اور یہ میرے course content میں بھی جائے گی کیونکہ deviance سے ہمیں ایک last announcement یہاں یہ کرنی ضروری ہے کہ یوٹیوب کا سارا content courses میں نہیں جا سکتا یا courses کا سارا content یہاں نہیں آسکتا کیونکہ ان کی deviance different ہے وہاں 40 classes ہیں یہاں ہم نے تکریبن 12-13 میں ہر چیز cover کرنی ہے تو اس حساب سے تھوڑی سی changes آتی رہتی ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش ہی ہوتی کہ parallel دونوں کو چلا سکیں تو خیر ہم اس کو اب شروع کرتے ہیں اس میں کوشش ہی ہوگی کہ جتنا حد تک ہو سکے detail میں cover کریں ابھی میں آپ کے short cuts پہ focus نہیں کروں گا کیونکہ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس 4 months پڑے ہیں my first focus would be کہ ہم تمام slavies اس کو اس تمام subjects کا پہلے slavies cover کر سکے this is something that no one has done before کیونکہ 4 months میں ایک تو کوئی اور teachers پاکستان میں ہے نہیں جو ہر subject پڑھا سکتے یا کسی کی مدد کے بغیر پڑھا سکتے اور 4 months میں سب کو پڑھانا شاہ علی اللہ کے اوپر ٹائم بتا تو اگلے والے کو بھی شروع کر لیں سید احمد شریف بری کو لیکن ابھی ہمارا فوکس ہے شاہ علی اللہ کے اوپر ان کے بارے میں ایک چیز یاد اکھنی ہے کہ ایک پرسن ان کا انفلوینس زیادہ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے ریلیجن کی کور پہ بہت کام کی ہے بائی کور آئی مین کے ہمارے دو بیشز ہے احادیث اور سیکنڈ ہمارا قرآن اور احادیث تو انہیں قرآن شریف کے اوپر اس کی ٹرانسلیشن کے لیے بہت یاد رکھنی ہے کہ ایک بندے کی انفلوینس تب بہت بڑی ہو جاتی ہے جب اس کے ڈسیپلز میں سے یا اس کے آگے جو ان سے انفلوینس ہوتے ہیں ان لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے جو آگے دنیا کو انفلوینس کرے تو ہمیں یہاں یاد رکھنا کہ سیکنڈ بیگراؤن پورا سمجھاؤں گا ان کا بیگراؤن کیا تھا پھر ہم ان کے بلیفز اور ورکز پہ بات کریں گے پھر ان کی ایمپورڈنس پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے میں ہمیشہ رکمنڈ کرتا ہوں ان کے بلیفز کو ان کے ورکز کے ساتھ اور ان کی ورکز کے آؤٹپٹ کے ساتھ کمبائنلی یاد کرو آپ کے لیے یاد کرنا بڑا آسان ہوگا بجائے کہ آپ الگلگ یاد کر رہے بلیف الگلگ پانچ رٹا مار لیے پانچ جو ہیں آپ نے وہ رٹا مار لیے اس سے آپ کو کم فائدہ ہوگا سسٹیمیٹک اگر جوائن کر کر کے یاد کرو گے کیونکہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ بلیفز تھا تو اس کا آؤٹپٹ یہ تھا اس کا بیریفٹ یہ تھا اس طرح زیادہ آسانی ہو جائے گی بلکل پیور کنٹنٹ پہ آتے ہیں شاہ علی اللہ who he was ان کا نام کیا تھا اصل نام کیا تھا کہاں سے تھے سب کچھ پہلی بات بہت سٹوان پوچھتے ہیں سر آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں تو میں نے اپنے ہی نوٹس کھولے میں ہیں جو میرے ہی فل سکیل کورسز میں سٹوانٹس کو آویلیبل ہیں ہمارے فل سکیل کورسز کا لنکس دیچے آپ کو مل جائیں گے آپ چاہو تو رسٹر کر سکتے ہو ہمارے فری سائٹ کے آپ کو لنکس مل جائیں گے آپ کو کوششن آس کرنے کے لیے کوئی کوششن آپ کے ذہن میں ہے کوئی کوششن کوششن یا کوئی about the content تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا مٹیل پڑھا ہو جا کے دیکھ لینا خیر 21st فیبری 1703 1703 21st فیبری کو پیدا ہوئے ٹھیک ہے یہ اورنزیب عالمگی جو ایمپر اورنزیب تھا اس کا رین چل رہا تھا ان کے فادر اورنزیب سے کنیکشن تھا کس طرح کنیکشن تھا کہ اورنزیب نے جو ایمپر اورنزیب تھا اس نے بیچ میں اس طرح کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یار سارے جو ہے نا یہ جو ہمارا law چال رہا ہے ملک میں کوئی کمائن law نہیں چال رہا تھا بہت سارے different laws different جگہ اپلائے ہو رہے تھے different areas of the country میں اس نے پہلی دفعہ کہا تھا انہیں سب کو ہٹاؤ مسلمانوں کے ان کو بٹھاؤ یعنی جو آپ کے ہیں جو سکولرز ہیں ان کو بٹھاؤ اور ایک common Islamic law اس Islamic law کو کہتے ہیں فتوہ عالمگیری اس میں ان کے فادر کا بہت بڑا ہاتھ تھا شاہ عبد الرحیم ان کا نام تھا ان کا اس میں بڑا ایک contribution تھا تو اس وجہ سے ان کو ڈیلی میں support ملی مدرسہ رحیمیہ قائم کرنے میں یہاں پہ common mistake مدرسہ رحیمیہ was not made by شایلی اللہ it was made by his father he taught at that مدرسہ ان نے وہاں teaching شروع کی جب ان کے فادر کی death ہوئی 1718 میں 1724 میں وہ حج کرنے گئے اچھا آپ یہاں چیز یاد رکھ نہیں اس time پہ travel بہت زیادہ رستہ بہت لمبا تھا time بہت لگت تھا تو جو سجید احمد شریف بیلوی نے کم سجید کی دو ڈھائی سال کا باقی سب میں آپ کو نظر آئے گا بہت لمبا سجید کی اس میں ہوتا یہ question کی آ سکتے بچے پوچھتے who was shah waliyullah اس میں سے آپ content آ سکتے ہو کس طرح اٹھانا ہے میں اس کے بارے میں اگر آپ فل scale course لے رہے ہو تو میں نے question mention بھی کی ہے کہ question آ سکتے who was shah waliyullah یہ answer ڈھون 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 what was فتو alam giri میں آپ explain کر دی مدرس رحم کے مقابلے میں ایک point جو بعد میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے ان کے بیٹے شا عبد القدیر اور شا رفی شا والی اللہ کے دو بیٹے وہ بھی 17 3 father کی death ہوئی 17 18 میں انہیں پڑھانا شروع کی مدستر میں 17 24 میں وہ حج کرنے گئے 17 32 میں وہ حج کر کے واپس آئے ایک timeline ہے اس کو اپنے یاد رکھنا ہے آپ کو یہ timeline یاد رکھ آگے اس کو نہیں carry forward کرنے بہت آسانی ہو جائے گی یہ timeline لگ سے ہمارے اس میں دی ہوئی ہے اب آگے ان کے beliefs ہمارے پاس تقریباً اس ویڈیو کا ویڈیو کی length کی limit ہوتی ہے ہم 30 minutes کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو مرے پاس almost اس کے بعد somewhere 40 minutes پڑھیں تو I will try my best کہ ہم most of religion regarding شاہ ویڈیو بلیف دیکھو ان کا سب سے major belief یہ تھا کہ انہوں نے ان کو یہ بات سمجھ جائی کہ مسلم اسلام کی اصل روح ہے the truth of the religion the true core of the religion اس سے دور ہو گئے اس سے ان کی اسلام کی اصل teachings کو follow نہیں کر رہے ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں انڈین سب continent میں مسلمان کا راج تھا اس point پہ بھی majority ہندوز تھے مسلم ورہا minority in numbers بہشک وہ rule کر رہے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس وقت بہت ساری ہندو پریکٹس وہ اس کا ایکسس نہیں ہوتا جب آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے تو آپ اس سے بھٹک جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں میں ایشو یہی تھا کہ ہماری religious books تھیں ہمارا religious knowledge تھا وہ سارا Arabic میں تھا اس کو کبھی بھی translate نہیں کیا گیا تھا اینڈین سب continent پہلے 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 انہوں نے قرآن شریف کو Arabic سے پرشین میں translate کر دیا ایک چیز یا دخنا جو اصل عالم دین ہوتا ہے جو اصل اسلام کا follower ہوتا ہے وہ ایسی جو innovation ہوتی ہے ایسی positive step ہوتا اس کو سپورٹ کرتا ہے اور جو نہیں ہوتا they start to criticise تو علماء نے اس کا فائدہ ہوا لوگوں کو Islamic teachings جو ہیں کہ اس وقت پرشین ہماری official language تھی انڈیا کی court کی language تھی اردو نہیں تھی اس time پرشین تھ بولی جاتے تھی تو اس میں فائدہ ہوا کہ قرآن شریف کو ان اچھا اسلام کی دیکھو ہمیں پتا ہے قرآن شریف جو اس میں بہت ساری بات کو یعنی ان کی explanation دی گئی آگے حدیث کے اندر حدیث کی بہت ساری چیز ان کو آگے explain کیا گیا ہے صحابہ کے ثلاث تو اس میں ہمیں پریشن میل لیگویج تھی اسلام ایسی زیادہ آویلیبل ہو گئی یاد رکھنے والی بات کیا ان میں دو بکس کے نام آپ کو یاد رونے چاہیے حجت اللہ البالگا ازالت اکفہ ٹھیک ہے یہ فیموس بکس تھی اسلام کے اوپر پر تھی بیسک ناللیج بیسک ڈیفرینس اسی مدرسے سے بڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یاد رکھنے کہ اس نے اسلام کو پروموٹ کیا یہ پہلا بیلیف پہلے برکس سیکنڈ بیلیف ان کے دوسری بات ان کے دن میں یہ آئی کہ مسلمانوں میں یونٹی ختم ہو گئی جب یونٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ موسلم کمیونٹی کو اپنے اندر سے یونٹی واپس لانی پڑے گی پھر ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سیکٹیرین ڈویین شیعہ سننی کانفلکٹ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ تو اس کے لئے انہوں نے نے کوبی یہ بلیف ہے شیعہ سننی کانفلکٹ بڑھ ہے دوسرا ایشو یہ تھا کہ مغل امپائر اس میں سے یونٹی نہیں آسکتی اندر سلانی پڑے گی پہلا کام کیا کیا انہوں نے ایک ایک اکاونٹ لکھا فرش فور خلیفہ کے اوپر یونکہ ہمارے ہمیں پتا ہے کہ شیعہ سننی سپریس کیا جا رہا ہے وہاں تمام مسلمانوں کو اپنی ڈیوینز کو چھوڑ کے ایک کامن اینیمی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے انہوں نے بہت سارے مسلم ریڈرز کو لیٹرز لکھے جو مراثہ تھا مراثہ اس وقت تھرڈ کر رہے جنہوں نے ایکسٹر لیکچرز دیکھے ہوئے کے خلاف یعنی بہت سارے مسلم لیڈرز کو لیٹرز لکھے احمد شاہ عبدالی احمد شاہ درانی دونوں نام پائے جاتے پریشیا کے تھے ان کو افغان بھی کہہ سکتے انہوں اس پر تقریباً ایک ہی جو ڈلی سلٹنٹ کا امپرر تھا اس کے ساتھ سیکنڈ بیٹل آف پانی پر دیئے تھی سیونٹ 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 جو ہمارے احمد شد درانی ان کے ساتھ ہوئی تھی مراثہ اس کے خلاف تیسرا بیلیف انہوں نے کہا کہ اسلام کی ٹرو ٹیچنگز کو فالو کیا جائے کا تب ہی مسلمان بہتر ہو سکتے ہیں اور شاہولی نے ایک بات اور کی مہین بات یہ تھی کہ آپ مسجد میں اسلام فالو کر رہے ہو کاروبار میں نہیں کر رہے اسلام کو دوسروں کو رکمینڈ کرتے ہو فرض کرو میں کہتا ہوں کہ فلان کام نہ کیا کرو خود کام لیلی کر رہا ہوں تو ہی میڈ ہم پیس اناف کہ لوگ ان کو رول موڈل دیکھتے تھے جب آپ ایک بندہ خود رول موڈل ہوتا ہے جب لوگ اس کے بات کو مانتے فالو کرتے ہیں تو انہوں نے اس بلیف کے پہلا کام یہ کیا خود کو رول موڈل بنائیا سیکنڈ چیز انہوں نے اس لیے فوکس کیا کہ اسلام پریکٹس کو ہمیں ہر جگہ وہ کرنا چاہیے بجائے اس پہ بڑا ایشو یہ تھا جو پیزنٹ تھے یعنی جو ورکر کلاس تھی یا کرافٹ من تھے جو وڈ ورکر ہوگئے ان کو ایکوال شیئر دیا کام میں حالانکہ محنت بڑی ہوتی ہے انہوں کا کام بڑا محنت والا ہوتا لیکن ان کو شیئر بہت کم ملتا تھا تو اس لیے انہوں نے فوکس کیا کہ ان کو ایکوال شیئر دینا چاہیے بیسٹ آن بیسٹ انہوں نے ایکوالیٹی بات کی کام ہونے کام ہو رہے ہیں اس سیکشن میں سے کوئیشن کیا سکتے ہیں میں آپ جو میجر بیلیف سے ایکس لین کر دی دوسری چیز آتی ہے کہ ان کچھ ورکس منشن کرنے میں آپ کو ہر بیلیف کے الگ ورکس بتا دی تیسی چیز آتی ہے کہ انہوں نے مسلم کمیونیٹی کو بینیفیٹ کیا یہی جو ورکس ہیں پہلے آپ یہ لکھو گے پھر مغل ایمپائر ہے اس کے اندر سے مسلمان میں یونیٹی نہیں آ رہی اور مسلمان جو جنرلی مسلم پوپلیشن ہے اس میں یونیٹی نہیں ہے تو یہ بات شو کی اسلام کو فالو کرو گے تب ہی یونیٹی آئے گی آپ اسلام کو فالو کرو گے تب ہی مسلمان جو ہیں سکسیڈ کر سکیں سکسیس کروں تو that would be different thing اب یہ کہ انہوں نے اپنے ایکشن سے پروو کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بکس لکھیں اپنے آپ کو رول موڈل بنایا ان کا مدرسہ رہیمیا ان کے بعد بھی فلورش کرتا رہا میں نے آپ کو بتایا کہ سکسیڈ اپنے شریف بری بی was one of the students of his sons ٹھیک ہے اس بل آگیا کہ کوئی بھی چیز important تب ہوتی جب test of time کو stand کرے وقت گزرنے کے ساتھ اس چیز کی importance fade off نہ کرے that should stay fade off تھوڑی بہت کرتی ہے ختم چاہی ٹھیک ہے تو ان کی importance test of time کو اس لئے سٹینڈ کرتی ہے it stood a test of time because قرآن شریف کو نے translate کیا پریشن میں ان کے بچوں نے اردو میں کیا ہم دیکھو آج تک اردو درجمہ پڑھنے اب رہا impactful رہا اس کے بات آجت ہے کہ انہوں نے کام کیا اس سے واقعی سیکٹیرین ڈیویین اس پوائنٹ پہ کام ہوئی جو سی شیعہ سنی کانفلیکٹ تھا وہ کام ہوا جو مسلم کمیونٹی جو گرے گیپ سے ختم ہوئے تو یہ بڑا مین بات ہے کہ انہوں نے دیویین مسلمانوں میں وہ کم کر دی اس میں سے مین کوششن کیا سکتے ہیں اب آگیا وہ 14 مارک سکھ جو اس سیکشن میں سے ریپیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ تقریبا کوئی اور سیکشن بن بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے 14 مارک سکھنے 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 تیسری ورڈنگ یہ ہے سید ریمشری بریل بی was one of the most important muslim leaders from 1700 to 1850 do you explain your answer تینوں کا answer تقریبا same لکھنے کا style different ہے پہلے کس کو explain کرنا ہے کس پہ زیادہ فوکس کرنا کس پہ کم کرنا یہ ہم آگے جب past paper discussions کریں گے تو میں آپ کو explain کروں گا کہ ہم نے properly یا paper pattern paper solution pattern discuss کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے لیکن for the time being میں نے آپ کو 3 main questions بتا دیئیں یہ section اور پچھلے دونوں section تھا beliefs اور works والا وہ تقریبا تینوں combined آپ کے question میں آتے ہیں تو یہ تقریبا ہمارا شاہولی والا والی بات cover ہو گئی میں اس ویڈیو کا یہاں ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس time نہیں رہا اس ویڈیو میں ہم اگلا part cover کر سکے next ویڈیو میں انشاءاللہ سہید ہمارے شاہید کرنا چاہتہوں تو وہ آپ کی مرضی آپ دیکھو آپ نہ دیکھو کیونکہ students کہتے ہیں سر آپ شروع میں کہتے ہیں کئی بار ہمارے پر times ہے etc تو no issue آپ اس کے بعد دیکھنا چاہو دیکھو there are two things that I observed in the last two days and three days four days ایک تو میری بڑی request دیکھو میں teachers کی respect کر دوں اچھ teachers کی لیکن میری بڑی request ہوتی ہے ان سے آپ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے مزاق نہ بنایا کرو دیکھو اگر آپ نے اور کیا اگر میری جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں I wear two یا three clothes میرے دوست کو یہ بات پتا ہے میرا تین یا چار common ڈریس پہنت ہوں they are very simple ڈریس ان میں کوئی خاص وہ نہیں ہوتا کوئی نام کوئی آپ کبھی دیکھو کہ میں گھڑی بارا پہنی ہوتی بہت کم کم ویڈیوز میں وہ بھی کس دن غلطی سے پہنی ہو تو آجاتی ویڈیو کے اندر میرا اس میں ایک thought ہے جو میں آپ کنوے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کا content اچھا ہے تو یہ جو ڈریس پہننے سوڈ پہننے ویس کوٹ پہننے پرادو کے سامنے کھڑا ہو جانے یا یہ ڈرامے کرنے یا چاہے سب گریڈ لے کے آؤ یا اپنے آپ کو self promote کرنے یہ چیزیں تب ضرورت ہوتی ہے جب آپ کا content برا ہو میں نے notice کیا کچھ گروپ میں دیکھو جو بھی گروپ کے admins ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر مجھے کسی ٹیز پہ issue ہوتا ہے میں direct admin admin کو message کہ یہ issue ہے میں کسی گروپ کوئی drama نہیں کرتا میں admin کو contact کرتا کہ یہ issue ہے اس کو دیکھ لینا تو and I find کہ بڑے آگے سے responsive ہیں they help out on many issues میں کسی group میں ایک message دیکھ رہا تھا comment دیکھ رہا تھا this is someone جس بند نے comment کیا اس کی بھی 7 years کی history ہے about doing all these dramas کہ میں یہ میں 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 chisra and he was promoting some I don't know who کوئی کسی teacher کو promote کر رہے تیوٹر کو اس ٹھوٹر کو کھول کے دیکھا چلو یار واقعی کونس میں مواد ہوگا اچھا کو ٹھوٹر ہوگا کھول کے دیکھا جی وہ ڈراما Spikes والے بال ٹی ڈی ٹھٹ اس کے اوپر Kelvin Incline کا quote اور جب اس کا content دیکھا I was really surprised sorry I was really shocked اصل word میری ریکویسٹ ہے teacher سے I respect you a lot آپ سب سے پہلے بات یہ رہا ہوں میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں میری رہا ہوں and a few student told me sir ہمیں ایک ایک مہینے میں 25 25 30 30 30 روپے 1 month کے لیے ایک مہینے میں 10 پاس پیپر کروانے کے یا 15 پاس پیپر کروانے کے ہمیں 25 روپے چارج کیے گئے ہیں دیکھو for a person like me for a person like you maybe who is from an affluent family ٹھیک ہے ہمارے لیے amount شاید matter نہ لیکن بہت سارے students ایسے ہیں جو middle class families they are suffering ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا سمپل تھی بات ہے آپ حساب لگاؤ ایک جو کیٹر آفیسر ہے اس کی فیس اتنی نہیں اتنی نہیں ہوتی اتنا زیادہ charge رو ایک مونت کا وہ بھی صرف دس سے بارہ پیپر سکرانے کا تو ان سیریز میں ہمارا فوکس ہی ہوگا کہ ہم نے proof کرنا ہے انشاءاللہ کہ this was all a hoax considered this video for example what about the جلویر آف سکولز دیو تو کوبید 19 اس پہ ان میں بڑا ان کا سگنفیکنٹ رول تھا کافر زیادہ ان کا وہ تھا یعنی کافر زیادہ جو ہیں تو اس میں سپورد ان کا تھا تو the idea he came up with was کہ he wanted to make a series about two of the O level courses and then let's see where it goes but it was like that he wanted to make a series about two of the O level courses and these courses like he wanted to cover some of the questions in the past paper تو پاسپر پہ کچھ questions جو ہیں ملائے صورت کرنا چاہے ہیں اس کے اندر بڑے ڈیٹیل میں جس سے آپ کو ہلپ ہی ہوگی کہ پاسپر پہ کر کے پیشنس کے تروں آپ کو سلیر بس کور ہو جائے گا تو ایک تو ہی ہے کہ سلیر بس کور ہو جائے گا دوسرا آپ کو فائدہ ہی ہے کہ پاسپر کے پیشنس تو سے تیار ہو جائیں گے تو آپ کے لئے آگے ان کو attempt کرنا بڑائی بھی جاتا ہے and the last time we talked the thing was that he is going to start this soon so I think it's a very good idea and one more thing جب وہ یہ کریں گے تو انشانا ہم ان کو چینل پر منشن بھی کریں گے آپ ان کا چینل جا کے کھولنا ضرور دیکھنا ایک چیز ہم آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کوئی اور سٹیوٹرن اس طرح کا ہے جو ہمارا ہے نے جو ٹیوٹر مافیا بناوا ہے پاکستان میں پچاس چاہ ساٹھ سا ستر ستر ہزار پر چارج کر رہا ہے ایک ایک کورس کے I would encourage you کہ اگر آپ میں اتنی کیابلٹی ہے کہ آپ کسی ایک کورس کے بارے میں کوئی بھی material بنا سکتے ہو try making it try uploading it on your own youtube channel and we'll promote you یاد کیا رکھنا ہے میں کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا کہ آپ میرے چینل پر وہ چیز لگا دو کیونکہ اس میں نا کریٹ پر میرے پاس لگاتا ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب مہنٹ آپ نے کیے تو کریٹ بھی آپ کا بنتا ہے کریٹ رنینزیا کا نہیں بنتا اس کے اندر آپ کی مہنٹ ہے آپ کا ٹائم ہے آپ نے اس پر effort کیے آپ کا چینل but we'll try to promote it as much as possible as one of the recommended channels for seeing these things تو بناو content help کرو لوگوں کی تاکہ بجائے کے جو مافیا expand کریں یہ جو free education کے نام پر dramaے کر رہے ہیں وہ expand کریں آپ کم سے کم اس میں کاؤنٹر جو ہے play کر سکو ابھی جب ان student کا آئے گا میں انشال اللہ اس کو ہاں پر شیئر بھی کروں گا ان کا نام پر رہرشی ہاں پر شیئر کریں گے ان کا پورا content جو ہے اس پر ہم لوگو کریں گے آپ میں سے بنانا چاہتا ہے ضرور بناو that would help students to make a good thing out of it اور جتنا آپ لوگ اس طرح کروں گے اتنا یہ ہے کہ آگے کسی کا benefit ہوگا کسی کا help ہوگی and that would benefit you as well آپ کو بڑا اچھا feel ہوتا ہے دیکھو I have never felt this satisfied that I feel satisfied when I make a video جب میں video content بنا رہتا ہوں I feel so satisfied حالانکہ آپ دیکھو باکی سائے لوگ جو بہت سائے لوگ video content بناتے ہیں بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا ایک آپ مجھو دیکھو I just sit in front of a camera میری ساری videos اس طرح ہی ہوتی ہیں but I really find it interesting I find it something that gives me a connection with people and I think it's good تو آپ لوگ بھی یہ کر کے try کرو make sure you make let me know about it and we will put you out on the credit بجائے کہ اپنا credit لے رہا کے لینے ہم نے کچھ کی ہم نے کچھ نہیں گیا ہے وہ آپ کی میرا تیڑی ہے تو اس میں ہم آپ کو انچرہ promote کریں گے باقی جب وہ آتی سیریز میں اس کے بار میں آپ کو بتاؤں گا and this was important کرنے کے لئے کیونکہ میری سٹوڈن سے کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے بزنس کے معامل میں کبھی نہیں ہوئی آج تک لیکن different ان کے اوپر ہوتی ہے یعنی different social issues کے اوپر ہوتی ہے and he has done a very good work پہلے ایک blood bank ان نے قائم کیا تھا during the corona issue اور بڑا ہوا effective رہا کافی لوگوں کی اس میں help ہوئی تو اس طرح ان میں بہت سارے وہ کی ہیں اور میرا خیال ہے کافی اچھی آپ لے سیز رہے گی تو hopefully it رہا ہے just share this and share this as possible comments دو بتاؤ غلطی کہاں ہے کوئی مسئلہ تو بتاؤ تاکہ اس کو improve کر سکے Thank you very much